بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد سبتین ایجاد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد سبتین ایجاد کے نام سے نائنٹ کلاس کے لیکچرز کا جو سلسلہ سٹارٹ کیا تھا اس سلسلے کا آج 21st لیکچر ہے 21 لیکچر ہے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ایکسرسائز 2.4 کمپلیٹ کی تھی آج ہم کریں گے ایکسرسائز 2.5 تو ایکسرسائز 2.5 میں ہے ہمارے پاس کمپلیکس نمبر اب کمپلیکس نمبر کیا ہوتا ہے اس کی ضرورت کیوں پیچ آئی پہلے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم کمپلیکس نمبر کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو ہم پڑتے ہیں کہ کسی بھی ریال نمبر کا ہم سکیر لیں تو وہ ویلیو جو ہے ہمیشہ پوزیٹیو ویلیو آتی ہے فار ایزمپل ہم کسی نیگٹیو ویلیو کا بھی سکیر جب لیتے ہیں تو وہ پوزیٹیو بھی آتا ہے مائنس 1 کا اگر ہم نے سکیر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا پلاس میں 1 اسی طرح سے کوئی بھی ہم نیگٹیو نمبر لے لیں ریال نمبر تو اس کا جو سکیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو ہوتا ہے اب ہمارے پاس ایک چیز آگئی x سکیر اب فار ایزمپل x کے جگہ پہ ہم کوئی ریال نمبر لے لیتے ہیں اور اس کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے مائنس 1 تو اب یہ پوزیبل نہیں ہے اب اس طرح کی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے اب اس کی وضاحت کے لیے جو ہے وہ کمپلیکس نمبر کی ڈیفائن کی گئی کہ کمپلیکس نمبر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر ہمیں اس کا سلوشن چاہیے تو ہم کیا کریں گے x سکیر سکیر روٹ دونوں سائیڈ پہ لے لیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک انڈیفائن سی چیز بن جائے گی مائنس اگر سکیر روٹ کے اندر آ جائے تو اب اس کو ہم نے کیا نام دیا ہے آئیوٹا کا اگر ہمارے پاس سکیر روٹ کے اندر مائنس ویلیو آ جائے تو وہ اس کو ہم آئیوٹا کہہ دیتے ہیں فار ایزمپل اگر مائنس 1 سکیر روٹ کے اندر ہے تو وہ آئیوٹا ہوگا اگر ہمارے پاس مائنس 4 آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے مائنس 1 علیہ دہ سے کریں گے اور 4 کو علیہ دہ سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 اور مائنس 1 جب سکیر روٹ کے اندر آ جائے تو وہ آئیوٹا ہو جاتا ہے اب یہ آئیوٹا کیا ہے یہ ایمیجنری پارٹ ہے اسی کو جو ہے وہ کمپلیکس نمبر کا حصہ کہا گیا ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ کمپلیکس نمبر ڈیفائن کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں a number of the form a plus b آئیوٹا a plus b آئیوٹا کی فارم میں جو نمبر لکھا ہوا ہوگا where a and b are real numbers and آئیوٹا is equal to minus 1 square root is called a complex number and is represented by z z is equal to a plus b آئیوٹا اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ complex number اور اس طرح سے ہم اس کو لکھتے ہیں رائٹ کرتے ہیں A پلس B آئیوٹا کی فارم میں اب اس میں A اور B جو ہوتا ہے یہ ریال نمبرز ہی ہوتے ہیں فار ایکزمپل Z is equal to 2 پلس 3 آئیوٹا تو اب یہ 3 and 2 کیا ہے A and B ہیں اور یہ ریال نمبرز ہیں اور آئیوٹا کی ویلیو بتا دیا ہے کہ آئیوٹا کس کے ایکول ہوتا ہے جس طرح سے میں نے یہاں پہ فائنڈ کیا تو یہ ہمارے پاس آئیوٹا اس طرح سے باہر نکل آتا ہے اب آئیوٹا کی ویلیو minus 1 square root ہے تو اس تے ہم اور بھی بہت سی ویلیوز find کر سکتے ہیں فار ایکزمپل اگر آپ کے پاس آئیوٹا square آ جائے تو وہ 1 کے ایکول ہوگا یہ دو ویلیوز آپ کو یاد رکھنی ہے آئیوٹا is equal to square root of minus 1 and آئیوٹا square is equal to 1 اب ان دونوں کی مدد سے جتنی بھی آئیوٹا کی پاور ہو اس کو ہم solve کر سکتے ہیں فار ایکزمپل ہمارے پاس آ جاتا ہے آئیوٹا cube تو اس کو ہم کریں گے آئیوٹا square and آئیوٹا اب آئیوٹا square کی ویلیو کیا ہوگی 1 اور آئیوٹا تو اس کو ہم آئیوٹا لکھ دیں گے اور آئیوٹا کی ویلیو کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے آئیوٹا کی ویلیو جو ہے وہ minus 1 square root ہے اگر اس کو put کرنا چاہیں تو وہ بھی put کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس آئیوٹا 4 آ جائے تو اس کو ہم لکھیں گے آئیوٹا square اور اس کا پھر سے square تو آئیوٹا square یہ minus کا equal ہوتا ہے آئیوٹا square is equal to آ جائے گا minus 1 کا square is equal to 1 آئیوٹا square کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ minus 1 ہوتی ہے نہ کہ 1 جب اس کا ہم square لیں گے دونوں سائیڈوں پہ تو یہ آئیوٹا square ہو جائے گا اور square square root سے cancel ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آئیوٹا 4 اسی طرح سے ہمارے پاس جو بھی ویلیو آ جائے گی آئیوٹا کی power میں جو بھی آ جائے اس کو ہم اس طرح سے solve کر لیں گے اس کو پہلے دو parts میں divide کریں گے ایک ہم آئیوٹا square والا part بنا دیں گے اور دوسرا ہم square کے بغیر جو single آئیوٹا ہے وہ والا part بنا دیں گے for example آپ کے پاس آ جاتا ہے آئیوٹا power 9 تو آپ اس کو آئیوٹا کی power 8 اور آئیوٹا بنائیں گے پھر آئیوٹا square کی power 4 اب 8 ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تو آپ نے square ہی بنانا ہے آپ دیکھیں کہ 4 بنے گا کتنا بنے گا تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہم نے 8 بنانا ہے تو 2 کو کس سے multiply کریں کہ 8 بن جائے 2 4s are 8 تو یہاں پہ آپ کے پاس آئیوٹا آ جائے گا اب آئیوٹا square کی power minus 1 ہوتی ہے اب power اس کی 4 ہے آئیوٹا اب آپ کو پتہ ہے کہ minus کی power جب even ہوتی ہے تو وہ plus ہو جاتا ہے جب odd ہوتی ہے تو وہ minus ہو جاتا ہے تو یہ minus 1 plus 1 ہو جائے گا اور اس کا answer آ جائے گا آئیوٹا اب next time دیکھتے ہیں set of complex numbers set of complex numbers کیا ہوتا ہے c is equal to z such that اب z یہاں پہ کیا ہے z یہاں پہ complex number ہے z such that z is equal to a plus b آئیوٹا تو z جو ہے وہ a plus b آئیوٹا کی form میں ہوگا where a of b belongs to real and آئیوٹا is equal to minus 1 square root تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی جتنے بھی elements ہوں گے وہ سارے complex numbers میں ہوں گے اب ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ every real number is the complex number کوئی بھی آپ real number لے لیں تو اس کو آپ complex number کی form میں لکھ سکتے ہیں for example آپ کے پاس ہے zero اب zero کیا ہے real number ہے تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں zero plus zero آئیوٹا تو اب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے complex number جبکہ یہ real number ہے one ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں one plus zero آئیوٹا ٹھیک ہے تو کوئی بھی real number لیں اس کو آپ complex number میں لکھ سکتے ہیں لیکن ہر complex number کو real number میں نہیں لکھ سکتے اب دیکھیں ہمارے پاس one is equal to one plus zero آئیوٹا ہے اب یہ جو پارٹ ہے اس کا یہ پارٹ اس کا real پارٹ کہلائے گا اور یہ آئیوٹا والا جو پارٹ ہے اس کا imaginary پارٹ کہلائے گا آئیوٹا سے یہ آئی کی شیپ کا ہے اس لیے آئی سے imaginary یاد رکھنا کے لیے آسانی ہوگی کہ یا آئیوٹا کے ساتھ جو بھی پارٹ ہوگا وہ imaginary پارٹ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ real پارٹ ہوگا اب اس میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو real کیا ہے one ہے اور imaginary کیا ہے یہاں پہ zero کیونکہ zero آئیوٹا کے ساتھ ہے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس آج zero plus one آئیوٹا تو zero plus one آئیوٹا میں zero جو ہے real number کو ہم اس طرح سے denote کرتے ہیں a is equal to real of z اور b is equal to imaginary of z اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ real of z complex number کا real part اور complex number کا imaginary part اب اس کے کچھ properties ہیں conjugate of complex number اچھا سب سے پہلے conjugate کیا ہوتا complex number کا اب جو بھی complex number given ہوگا اگر اس کے imaginary part just imaginary part کا اگر ہم sign change کر دیں تو وہ اس کا conjugate آ جاتا ہے for example اگر آپ کے پاس z equal to a plus b iota تو اس کا conjugate 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 کو ہم z کے اوپر بار لگا کے show کریں اور a minus b iota ہم لکھیں گے اب یہ دیکھیں imaginary part کے ساتھ plus تھا تو اس conjugate جو ہے وہ minus b iota آگیا اب اگر اس کا again conjugate لیں گے تو یہ کیا ہوگا اس کو ہم double conjugate لکھیں گے اب اس کا conjugate لے رہے ہیں جس کا conjugate لینا ہے اس میں ہم نے جو imaginary part کا sign ہے وہ change کر دینا ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا a plus b iota تو یاد رکھیں کہ z کا اگر double conjugate لیں تو وہ دوبارہ z بن جائے گا مطلب کوئی بھی complex number اگر اس کا دو دفعہ conjugate لے لیں تو وہ number جو پہلے تھا وہ ہی دوبارہ بن جاتا ہے جیسے کہ یہ دونوں same ہے اب ہم دیکھتے اس کی exercise اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہیں تو exercise بہت ہی آسان ہے انہی چیزوں کو اس میں discuss کرنا ہے کہ ہم پاس iota کی مختلف powers دیوئی ہیں ہم نے ان کو solve کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں question number 1 اب دیکھتے اس exercise کے question تو question number 1 کیا ہے question number 1 ہے evaluate ہم نے ان کو evaluate کرنا ہے evaluate کا مطلب ہے اس کو simplify کرنا ہے جتنا ہم اس کو simplify کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کے solution میں سب سے پہلے تو ہم اس کی power بنائیں گے دیکھیں اس iota ki power 7 ہے اگر تو odd ہوگی تو آپ iota power 6 الگ کر لیں اور iota 1 جو ہے وہ الگ کر لیں گے ہر question میں آپ اس طرح سے کریں گے اگر تو odd ہے power تو اس کے دو parts آپ اس طرح سے بنا لیں گے اب جو آپ کے پاس even ہوگی اس کو آپ دیکھیں گے iota raised to power 6 ہے تو یہ بنا دیں گے یہ بھی ہر question کا step ہوگا iota square بنانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ power 6 پوری کر نہیں ہے اب 2 کو 3 سے multiply کریں گے تو یہ 6 ہو جائے گا تو یہ 3 لکھ دیں گے اور iota square کی value minus 1 put کریں گے اوپر cube آ جائے گا اور 7 میں iota اب minus کی power جب odd ہوتی ہے تو minus 1 7 رہ جائے گا اور iota اور اس کا answer آ جائے گا minus iota اب اس طرح سے آپ ہر question کو solve کر سکتے ہیں اب next question میں ہمارے پاس iota power 50 ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو اس کے دو parts کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ power even ہے تو iota 50 ہے آپ سب سے پہلے تو اس کو بنائیں گے iota ka square اب دیکھیں گے 2 کو کس سے multiply کریں کہ 50 ہو جائے تو یہاں 25 آ جائے گا اب iota square کی power minus 1 boot کریں گے تو minus 1 کی power 25 25 جو ایک odd number ہے تو answer minus 1 آ جائے گا تو میں سیدھا answer لکھ رہا ہوں آپ 1 2 step 3 step جتنے بھی آپ کرنا چاہئے اس میں value boot کریں گے اس کے بعد direct آپ لکھ سکتے ہے اس کے بعد ہمارے پاس iota power 12 ہے تو 12 پھر even ہے تو یہاں پہ پہلے سب iota square آپ 2 کو کس سے multiply کریں 12 ہو تو یہاں پہ minus 1 power 6 power جو ہے آپ پہ even ہے اس لئے answer 1 آجائے گا اس کے بعد minus iota power 8 اب minus iota ki power 8 ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں یہ bracket کے اندر ہے minus تو power 8 ہے تو minus ختم ہو جائے گا سب سے پہلے اس کو simplify کریں گے تو minus iota ki power 8 جو ہے یہ iota ki power 8 ہو جائے گا minus power even ہونے اب اس کو آپ نے solve کرنا ہے تو minus iota ki power 4 اور iota power joh odd ہے اس لئے آپ کو اس کے دو parts بنانے پڑیں گے اب یہ minus اس طرح سے آپ رہنے دیں اس 4 کو مزید آپ divide کریں iota square ki power 2 اور iota تو square ki power 2 ہے to minus minus 1 اب iota square ki jaga minus 1 آ گیا اور یہ square power minus ki power even ہے تو اس لئے یہ plus ہو جائے اور یہ minus 7 رہ جائے گا یہ وَلَا جو ہے یہ plus ہو گیا 1 اور یہ minus 7 اور یہ iota تو اس کو ہم minus iota لکھ سکتے ہیں اس طرح سے iota 27 ہے تو اس کو آپ iota ki power 26 لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ 7 میں iota لکھیں گے اب iota ki power 26 کو مزید divide کریں تو iota square اور اس ki power 13 آجائے 2 13 26 اب اس ki power میں minus 1 لکھیں گے تو minus 1 ki power 13 ہے اس لئے minus iota اس کا answer آجائے گا تو اس کا answer minus iota آپ اس کو خود solve کر لیں گے اب next ہے ہمارے پاس conjugate تو اس کو ہم کیسے solve کریں گے سب سے پہلے آپ solution میں اس کا کریں لیں لیٹ کر لیں اب یہ 2 plus 3 iota ہے تو اس کو آپ z کا نام دیں کوئی بھی آپ نام دینا چاہے x y z تو آپ دے سکتے ہیں آپ اس کو let کریں z is equal to 2 plus 3 iota اب یہ آپ کے پاس ایک complex number بن گیا ہے تو conjugate جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا z کے اوپر بار لگا دیں گے اور اس کی جو imaginary part ہے اس کو آپ اس کا sign change کھار دیں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا conjugate ہو جائے گا تو یہ ہاں تک solution ہے سیمپل سا اب اس کا اگر آپ find کرنا ہے تو اس کا conjugate جو ہے 3 plus 5 iota ہوگا اس کا اب ہم نے دیکھے صرف imaginary part کا sign change کرنا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ہے imaginary part اب اس کو جب let کریں گے تو z is equal to لکھیں گے 0 minus iota ٹھیک ہے اب 0 minus iota جو 0 ہے جو اس کا real part ہے وہ نہیں دیا ہوا تو اس کا real part 0 ہے 0 minus iota تو اس کا conjugate ہوگا 0 plus iota ہو جائے گا یا آپ conjugate only iota لکھ سکتے ہیں اس کے بعد minus 3 plus 4 iota تو اس کا conjugate minus 3 اس minus کو کچھ نہیں کریں گے کیونکہ یہ real part کے ساتھ ہے جو imaginary part کے ساتھ sign ہوگا وہ change ہوگا جس اب یہاں پہ بھی اس طرح دیکھیں minus 4 plus iota اور یہاں پہ آپ کے پاس iota imaginary part پہلے لکھ دی ہے تو اس کو دیکھ کے confuse نہیں ہو کہ یہ تو ہم اس کا sign change کر دیں نہیں جو iota ہے اس کے ساتھ آپ نے sign change کرنا ہے تو یہ ہو جائے minus iota minus 3 یا اس کو minus 3 minus iota بھی لکھ سکتے ہیں اس کو minus 3 plus iota لکھ سکتے ہیں اگر ترتیب صحیح درست کرنا چاہے تو یہ تھا مال پاس question number 2 اب ہم دیکھ دیکھ ہے question number 3 write real and imaginary part ہم نے اس میں بتانا ہے real part کون سا ہے اور imaginary part کون سا ہے تو سب سے پہلے اس کو بھی آپ کیا کریں let z is equal to 1 plus iota اب آپ جس طرح سے لکھا تھا کہ real of z تو real of z کے اندر مارے پاس یہ 1 ہوگا اور imaginary of im لکھتے ہیں اور z imaginary of z is equal to یہاں پہ دیکھیں iota کا جو coefficient ہوگا just وہ لکھیں گے 7 iota نہیں لکھیں گے تو iota کا coefficient ہے وہ 1 ہے تو real 1 ہے اور imaginary 1 ہے اب یہاں پہ real minus 1 ہے اور imaginary 2 ہے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ imaginary part جب آپ نے لکھ دیا تو 7 iota لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ imaginary میں 7 iota لکھیں گے تو آپ کا answer غلط ہو جائے گا imaginary میں صرف آپ اس کا coefficient لکھیں گے plus 2 ہے تو plus 2 لکھ دیں گے plus لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر minus ہے تو 7 آپ لکھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پہلے imaginary part ہے اور پھر real part ہے تو اس کا real جو ہے اور اس کا imaginary ہے اس کا minus 2 جو ہے اور imaginary بھی ہے اب اس کا real اب دیکھیں یہاں پہ real نہیں ہے تو آپ کو real لکھنا ہوگا آپ لکھیں گے real آپ سب سے پہلے اس کو لیٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے real اس کا ہوگا 0 آپ لیٹ جب کریں تو 0 minus 3 آیوٹ اس کو لکھ سکتے اگر نہ بھی لکھیں اکیلا minus 3 آیوٹ لکھیں تو تب بھی جو اس کا real part ہوگا وہ 0 ہوگا اور یہاں پہ real جو ہے وہ 2 ہے اور imaginary 0 ہے اب آخری question دیکھیں اس exercise کا question number 4 find the value of x and y if x plus iota y plus 1 is equal to 4 minus 3 iota اچھا اب دو جو آپ کے پاس complex number اگر equal ہوں گے تو یہ یاد رکھیں گے ان کا real part ہے وہ دونوں کا equal ہوگا اور imaginary part ہے وہ دونوں کا equal ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں real کون سے ہے اب یہاں پہ x اور 1 یہ real ہے کیونکہ ان دونوں کے ساتھ iota نہیں ہے اور y جو ہے وہ imaginary ہے اور دوسری سائٹ پہ 4 real ہے اور minus 3 جو ہے تو اس کا جب آپ solve کریں گے تو دو equations بان جائیں گی کیا ہوگی x plus 1 جو real ہے اس کو آپ اکٹھا کریں گے آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے x plus iota y is equal to 4 minus 3 iota آپ دیکھیں جب دو complex equal ہوتے ہیں تو real آپس میں equal ہوتے ہیں اور imaginary part آپس میں equal ہوتے ہیں تو ہم اس کو لکھیں کہ x plus 1 is equal to 4 x is equal to 1 ادھر جا کے minus ہو جائے گا x is equal to 3 آ جائے گا y is equal to minus 3 آ جائے گا just آپ اس کے real اور imaginary part کا comparison کرنا ہے اور آپ اس solution find کار لینا ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں by comparing the real and imaginary parts تو یہ تھی exercise 2.5 جو کہ بہت آسان تھی next lecture میں exercise 2.6 دیکھیں گے اس کو solve کریں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ